ہر چند رائے ابھی اپنے خیالات میں کھویا ہوا تھا کہ اس کا پرانا رفیق اور فوج کا تجربہ کار سلار مکن لال خیمے میں داخل ہوا اور بڑی عزت و اترام سے ہر چند رائے کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو گیا اور پھر تسلی آمیز انداز سے بولا مہاراج آپ کو اس قدر پرشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اب تو ہمیں جس قدر جلد ممکن ہو راج کماری صاحبہ کی تلاش میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرنا چاہیے میرا دل تو یہ گوئی دے رہا ہے کہ ہماری راج کماری صاحبہ زندہ سلامت ہیں اور پرماتمہ کی کرپہ سے وہ دن قریب ہے جب ہم ان کی خیر و آفیت کی خبر سنیں گے اور مہاراج کو ان کی دیت سے خوشی ہوگی مکن لال میں حیران ہوں ہر چند رائے نے کہا کہ تم جو ایک جاندیدہ اور دانہ انسان ہو ایسی بے سرعبہ بات کہہ رہے ہو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ راج کماری راہ بھول کر بھٹکتی پھرتی ہے کہ تم اسے تلاش کر کے لے آوگے کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو کر کسی جگہ چھپ کر بیٹھ گئی ہے کہ تم اسے ڈھونڈ کر لے آوگے افسوس میری رائے تمہارے خیال کے برعکس ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری بیٹی زندہ سلامت بھی ہے تو وہ بھی کسی ایسی سخت مصیبت میں گرفتار ہے جس سے وہ شاید رہائی نہ پاسکے غالباً مہاراج کا یہ خیال ہے مکن لال نے کہا کہ راج کماری صاحبہ کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا ہے مگر مہاراج میرا دل اس بات کو قبول نہیں کرتا خیر چلیے اگر آپ کے اس خیال کو درست مان بھی لیا جائے تو بھی میں نہایت عدب سے یہی ارز کروں گا کہ میں راج کماری صاحبہ کی باعزت واپسی سے بائیوس نہیں ہوں مجھے صرف یہ معلوم ہو جائے کہ راج کماری صاحبہ کہاں ہیں اور ان کی کیفیت کیا ہے پھر آپ دیکھیں کہ میں راج کماری صاحبہ کی دستیابی کے لیے کیا کچھ کرتا ہوں فرض کرو اگر یہ پتہ چل بھی جائے ہر چند رائے نے کہا کہ راج کماری مسلمانوں کی قید میں ہے تو بھی میں اسے زندہ درگور قرار دینے پر مجبور ہوں اور تم اچھی طرح جانتے ہی ہو کہ کسی انسان کو اگر گور میں دفن کر دیا جائے تو اس کی زندگی کی امید نہیں رکھی جا سکتی یہ ناممکن ہے کہ مسلمان راج کماری کو اپنی قیس سے رہا کر دیں میری رائے میں ہم مسلمانوں سے اس کی رہائی کی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے اگر ہم نے جانگ و جلد سے راج کماری کو مسلمانوں کی قیس سے رہا کرانے کی کوشش کی تو نتیجے میں راج کماری کی مضیفتوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور ہماری کوشش اس کے قتل کا سبب بھی بن سکتی ہے کیونکہ ان دنوں مسلمان ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں اس صورت میں میں اپنی بیٹی کا خود کو قاتل سمجھوں گا اور زندگی بار اس پر متاثف رہوں گا مہراج میں خود اس بات کا مخالف ہوں مکن لال نے کہا کہ راج کماری کو مسلمانوں کی قیس سے رہا کرانے کے لیے قتل و غارتگری سے کام لیا جائے میں تو ایسے موقع پر نہائید نرمی اور امن و امان سے کام لینے کے حق میں ہوں کاش ہمیں راج کماری کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہیں کیا تم مسلمانوں سے یہ امید رکھتے ہو ہرچند رائے نے کہا کہ اگر راج کماری ان کی اسیری میں دن بسر کر رہی ہے تو وہ نرمی سے اسے ہمارے حوالے کر دیں گے اگر گزشتہ واقعات کو نظرانداز بھی کر دیا جائے تو ہماری حالیہ بغافتوں کے پیش نظر کیا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ مسلمان ہمارے ساتھ ایسی مہربانی کا سلوک کریں گے بلا شک و شبہ مجھے یقین ہے مکن لال نے کہا کہ اگر راج کماری کو مسلمانوں نے قید کر رکھا ہے تو ہم آجزی سے درخواست کریں تو وہ ہماری درخواست کو شرف قبولیت بخش کر راج کماری کو ضرور رہا کر دیں گے مسلمانوں کے سابقہ طرز عمل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہماری درخواست کو رد نہیں کریں گے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ارچند رائے نے کہا کہ وہ لوگ جو ان دنوں ہمارے بدترین دشمن ہیں اور جن کو ہماری ساتھشوں اور بغافتوں سے شدید تکلیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ ہمارے ساتھ کیوں کر مہر و محبت کا سلوک کریں گے اور اگر ارسا ہو جائے تو میری رائے میں یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوگا جسے ہماری قوم اور وطن کے لوگ کبھی درست نہیں سمجھیں گے نہیں یہ کوئی عجیب و غریب واقعہ نہیں ہوگا مکن لال نے کہا مسلمان بارہاں اپنی انسان دوستی اور بردباری کے ثبوت فراہم کر چکے ہیں تقریبا دو سو سال قبل کا واقعہ ہے اند پال والی پنجاب نے اپنے باپ جے پال کی شکست اور چتہ میں جل مرنے کے بعد پنجاب کا تخت و تاج سنبھالا تھا اند پال سلطان محمود غزنوی کا بدترین دشمن تھا اس کے بزرگوں نے بارہاں سلطان محمود غزنوی سے جنگ کر کے شکست کھائی تھی اور بار بار عید و پیمان کر کے اپنی جانیں بھی بچائی تھی اور پھر ہمیشہ عید شکنی کر کے نئی جنگ کی بنیاد رکھی تھی ایک جنگ میں سلطان غازی محمود غزنوی نے جن ہزاروں ہندووں کو گرفتار کر کے قید کر لیا تھا ان میں انگند محزز خاندانوں کے افراد بھی شامل تھے قیدیوں میں اند پال کی ایک بہن بھی تھی جو ابھی کمواری تھی اند پال کو جب اپنی بہن کی اسیری کا پتہ چلا تو اسے شدید رنج ہوا اور اسے اپنی بہن کو رہا کرانے کی صرف یہی ایک تدویر سوجی کہ سلطان غازی محمود غزنوی کو اس لڑکی کی رہائی کے لیے خط لکھے اند پال نے سلطان غازی محمود غزنوی کو خط لکھا اس کا مضمون یہ تھا اے قابل اعترام مقتدر بادشاہ میں آپ کی حدمت گزاری میں اپنی ایک حاجت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میری یہ درخواست آپ کے دینی اور دنیاوی مقاصد کے این مطابق ہے اور یہ ہے کہ آپ براہ کرم میری بہن کو جو آپ کے پاس اسیر ہے مجھے عطا فرما دیں آپ کی اس معمولی سی توجہ سے میری حاجت رسائی ہو سکتی ہے اند پال نے سلطان غازی محمود غزنوی کے نام اپنا یہ خط دو معزز پنٹوں کے ہاتھ بھیجا جو سلطان غازی محمود غزنوی کی حدمت میں حاضر ہوئے اور خط پیش کیا سلطان غازی کو خط کا مضمون پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے بلا تاخیر اند پال کی بہن کو طلب کر لیا اور جب وہ لڑکی حاضر کی گئی تو سلطان غازی کے حکم سے اسے لباس فاخرہ پہنانے کے بعد قیمتی زیوروں سے آراستہ و پہراستہ کر کے کنیزوں نے کسر شائی کے ایک سجے ہوئے کمرے میں لا کر تخت پر بٹھا دیا پھر سلطان غازی نے اند پال کے قاسدوں کو طلب کر کے لڑکی ان کے حوالے کر دی اور اس کمرے کا جس میں اسے تخت پر بٹھایا گیا تھا تمام بیش قیمت سامانِ آرائش بھی لڑکی کے ہمراہ قاسد کے سپورت کر دیا گیا اسے بھی لڑکی کے ساتھ اند پال کے پاس لے جائیں غرض یہ کہ مسلمان معتدد بار اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی میربانی کا سلوک کر چکے ہیں اس لیے اگر اب بھی ان سے اس قسم کی امید وابستہ کر لی جائے تو یہ کوئی عجیب و غریب واقعہ نہ ہوگا میں اس صورتحال میں بھی یہ ظلت گوارہ نہیں کر سکتا ہرچند رائے نے کہا کہ ملک کتبدی نیبک سے کوئی آجزانہ درخواست کر کے اپنے اس دشمن کا احسان لوں مہاراج یہ وقت وقت کی بات ہے مکن لال نے کہا یہ صورتحال مسلمانوں کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی ہم کو بھی مسلمانوں کے اس حسان کے بدلے ان پر حسان کرنے کا موقع فرام ہو جائے نہیں میں یہ ہرگز نہیں کر سکتا ہرچند رائے نے کہا کہ اس صورتحال میں جبکہ میں سرکشی کر کے ان سے جنگ کر چکا ہوں اب میں کوئی درخواست کر کے ان کے سامنے اپنا سر جکھا لوں یقیناً راج کماری کی جدائی میری زندگی میں زہر گول دے گی لیکن میں مسلمانوں کی منت و سماجت کے آر کو ہرگز نہیں گوارا کر سکتا مہاراج جو بہتر سمجھتے ہیں وہی کرے میں مہاراج کی رائے کے حلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا مکن لال نے کہا مجھے تو سردست صرف یہ فکر ہے کہ کسی طرح راج کماری صاحبہ کا سراغ مل جائے کہ ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے اور وہ اس وقت کہاں اور کس حال میں ہے بلکہ میری رائے میں تو مناسب یہی ہے کہ آپ والی کنوج مہاراجہ جے چند سے بھی اس بارے میں مشورہ کر لیں شاید مہاراجہ جی کوئی امدہ تدویر بتا سکیں اور اپنے ذرائع سے بھی راج کماری صاحبہ کی تلاش کے کام میں ہماری مدد کر سکیں ہاں میں تمہاری اس رائے سے متفق ہوں ارچند رائے نے کہا مناسب یہی ہے کہ ہم اپنے طور پر راج کماری کا کھوج لگانے کا کام شروع کرنے میں مہاراجہ جے چند سے مشورہ کر لیں چلو ہم دونوں مہاراجہ کے پاس چلتے ہیں اور اس بارے میں ان سے مشورہ کرتے ہیں پھر فوراں ہی ہرچند رائے اور مکند لال گھوڑوں پر سوار ہوئے اور جے چند والی کنوج سپاہ سالار اعظم افواج ہندوستان کے شائع خیمے کی طرف روانہ ہوئے ہرچند رائے کو مہاراجہ سے ملاقات کی ہر وقت اجازت تھی اسے ملاقات کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہ تھی بلکہ یہ خصوصی احتیار حاصل تھا کہ وہ جب چائے خیمہ شائعی میں بلا ہچکچاہٹ آ سکتا ہے چنانچہ ہرچند رائے جو ہی خیمہ شائعی کے پاس پہنچا متعدد پیرہ داروں اور ملازموں نے آگے بڑھ کر پردہ اٹھا دیا ہرچند رائے اپنے رفیق مکند لال کے ہمراہ جے چند کے خیمے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ جے چند اپنے چند ارکان سلطنت کے ساتھ گفتگو میں محف ہے ہرچند رائے نے آگے بڑھ کر بڑے عدو و اعترام سے ہاتھ جوڑ کر نمستے کہا جے چند نے بڑی خوشدلی سے ہاتھ جوڑ کر نمستے کے جواب میں نمستے کہا اور پھر اپنے قریب بٹھا کر اس کی مزاج پرسی کرنے لگا ہرچند رائے نے اس کے جواب میں ایک سرد آہ بری اور بولا میرٹ میں ہماری شکست کے بعد قتل و غارت گری کا جو ہنگامہ برپا ہوا تھا اس میں میری بیٹی راج کماری رتن بھائی پتہ نہیں کس طرح اور کہاں گم ہو گئی ہے شاید قتل ہو گئی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو گئی ہو اس بارے میں وسوق کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی یہ تو بڑی افسوس ناخ خبر ہے جے چند والی کنوج نے کہا میں اس غم میں دل و جان سے تمہارے ساتھ ہوں مجھ سے رتن کی دستیابی کے لیے جو کچھ ہو سکا میں اس سے دریغ نہیں کروں گا اس وقت ہر چند رائے کے ہوش و ہواز گم تھے اس لیے وہ یہ سننے سے قاسر رہا کہ جے چند نے اس کی بات سن کر کیا کہا ہے مگر مکن لال نے اپنی جگہ سے اٹھ کر پورے عدو اعترام سے یہ عرض کیا مہراج میرٹ سے فرار ہونے کے بعد جب ہم کنوج پہنچے ہیں ہم مسلسل راج غماری کی تلاش میں مہف ہیں لیکن اب تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا اور ہم مختلف اندیشوں میں گرفتار مہاراجہ کی حدمتِ آلیہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ اس واقعے کو بیان کریں جے چند کو یہ واقعہ سن کر سخت افسوس بھی ہوا اور وہ آزردہ بھی ہو گیا لیکن اس نے ہر چند رائے کی زبو حالت کے پیش نظر اپنی حالت کو ظاہر نہ کیا اور ہر چند رائے سے مخاطب ہو کر اسے تسلی اور تشفی دینے لگا کچھ دیر بعد جب ہر چند رائے کے حواس بحال ہوئے تو اس نے جے چند سے کہا مہاراج اب آپ مشورہ دیں کہ مجھے راج کماری کی بازیابی کے لیے کیا تعدبیر اختیار کرنی چاہیے میرے خیال میں راج کماری کی تلاش میں ہوشیار بہادر اور دانہ افسروں کو روانہ کرنا چاہیے جے چند نے کہا اور میں خود اس کا انتظام کرتا ہوں کہ منتخب افسروں کو راج کماری کی تلاش کا کام آج ہی سوم دیا جائے مہاراج اگر ہم اپنے بیس تیس چیدہ چیدہ افسروں کو راج کماری کی تلاش میں مسلمانوں کے مفتوع علاقوں میں بھیج بھی دیں ہر چند رائے نے کہا تو بظاہر اس کا کوئی مفید نتیجہ برامد ہوتا نظر نہیں آتا بلکہ اس کا زیادہ امکان ہے کہ دشمن ہمیں راج کماری کی تلاش میں مسترب اور بےقرار دیکھ کر راج کماری کو چھپانے اور اس کی سختی سے نگرانی کرنے میں زیادہ سرگرمی سے کام لیں گے میری ناکس رائے میں بھی راج کماری کی کھلی تلاش ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے مکن لال نے کہا مسلمان نگرانی کے بہانے راج کماری پر سختی بھی کر سکتے ہیں اور پرماتمہ نہ کرے اسے موت کے گھاٹ بھی اتار سکتے ہیں اگر کھلی تلاش کے کام سے نقصان کا اندیشہ ہے جی چند نے کہا تو ہم خفیہ طور پر افسروں کو بھی معمور کر سکتے ہیں اور میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ سلطان محمد غوری کے پاس چند موتویر کاستوں کو بھیج دوں جو سلطان کی حدمت میں بیش قیمت تحائف پیش کر کے بڑی شائستگی سے میری یہ درخواست پیش کریں کہ راج کماری کو کیس سے رہا کر کے ہمارے پاس بھیج دیا جائے مگر اس سلسلے میں ایک رکاوٹ درپیش ہے کہ یقینی طور پر راج کماری کو ابھی تک سلطان کی حدمت میں پیش نہیں کیا گیا بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سلطان کے مقرر کردہ والی ملک کتودین عبق کی فوج میں بھی نہ ہو اس لیے مجھے خیال آتا ہے کہ اگر میں نے سلطان محمد غوری کی حدمت میں کوئی درخواست گزاری کی تو اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا اور ہم خوامخواہ مسلمانوں کی نظروں میں حکیر اور بیوکار بھی بن جائیں گے میں خود اس بات کو پسند نہیں کرتا ہرچند رائے نے کہا کہ ہم گھبرا کر کوئی ایسا اقدام کریں جس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو جائیں اور وہ ہماری درخواست کو امیت دینے کے بجائے ہماری بیبسی پر ہنسیں اب یہ معاملہ پرماتمہ پر چھوڑ دینا چاہیے اور ہمیں محض اس تطویر کو عملی جامع پہنانا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اس معاملے کو راز میں رکھیں اور آپ کی رائے کے مطابق بڑی احتیاط کے ساتھ خفیہ طور پر راج کماری کی تلاش کے کام کو بہوسن و بخوبی سرانجام دینے کے لیے مکن لال سے زیادہ کسی شخص میں قابلیت نظر نہیں آتی اس لیے یہ معاملہ مکن لال پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کیسے راج کماری کا سراغ لگاتا ہے جیچن نے مکن لال پر ایک نظر ڈال کر کہا میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں بلا شک و شبہ ان کا شمار ہمارے ذہین ترین افسروں میں ہوتا ہے میں ان کے انتہا پر آپ کو داد بھی دیتا ہوں اب مناسب یہی ہے کہ راج کماری کی تلاش کا کام انہی کی رائے پر چھوڑ دیا جائے ساتھ ہی مجھے یقین کامل ہے کہ مکن لال خفیہ تلاش کے منصوبے کو عملی جامع پہنا کر اپنے فرائے سے عدہ برا ہوں گے اور سرخروی حاصل کریں گے مکن لال نے پورے عدب و انکسار سے کہا میں مہاراج کے مربیانہ حسن زن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے غلام کی اس قدر حوصلہ افضائی اور عزت افضائی کی ہے دراصل میں اور میری تدویر کچھ بھی نہیں کر سکتے مجھے جو کامیابی حاصل ہوگی مہاراج کے اقبال سے ہوگی میں مہاراج کے حکم کی تعمیل میں جان بھی دے سکتا ہوں اس لیے اس معاملے میں بھی اپنی جان پر کھیل جاؤں گا اور یہ خدمت بجال آ سکا تو اس پر ہمیشہ فخر کرتا رہوں گا کہ میں اپنے آقا کا ایک ادنا جانسار اور خدمت گزار ہوں مکنلال اب یہ بتاؤ کہ تم راج کماری کی تلاش کے کام کو خفیہ طور پر کس طرح آگے بڑھاؤ گے ارچند رائے نے پوچھا مہاراج میری رائے میں اب محض ایک ہی تدبیر باقی ہے مکنلال نے کہا یہ کہ میں اپنے چند قابل اعتماد ساتھیوں کے ہمراہ اپنے لشکر سے نکل کر ایک مقدس پرویت کے لباس میں سفر کروں اور ہر ممکن طریقے سے خود کو لوگوں کی نظروں سے چھپاؤں سارا دن گھنے جنگلوں یا پہاڑوں کی چوٹیوں پر گزار دوں اور رات کے وقت انتہائی تیز رفتاری سے منزلیں تے کرتا ہو اسی طریقے سے مسلمانوں کے مقبوضہ علاقوں میں گشت کر کے راج کماری کا سراغ لگاتا رہوں گا اور جب بھی راج کماری کا سراغ مل گیا اس وقت مناسب تدبیر کو عملی جامع پہنا کر راج کماری کو آپ کی حدمت میں پیش کر دوں گا جب تم خود کو لوگوں کی نظروں سے چھپانے کے لیے گھنے جنگلوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں دن بسر کرو گے تو راج کماری کا سراغ کیوں کا لگا سکو گے ارچند رائے نے پوچھا ماہ راج میں صرف ان سردی مقامات میں اس احتیاط سے اپنے تحفظ کے لیے کام لوں گا بگن لال نے کہا کیوں کہ سردی مقامات کے مسلمانوں میں ہمارے بدترین مخالفوں کی کسرت ہے لیکن آپ میری اس احتیاط سے یہ نہ سمجھیں کہ میں ان سردی مقامات میں راج کماری کا سراغ لگانے کی کوشش ہی نہ کروں گا ان مقامات میں بھی تقریبا ہر آبادی میں ہمارے ہم مذہب آباد ہیں جو مسلمانوں کی ریایہ ہیں اور انہیں زمی کہا جاتا ہے یہ لوگ مسلمان ریایہ کی ماند محفوظ ہیں اور آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں میں ان لوگوں سے ملوں گا اور ان لوگوں کے گھروں میں خفیہ طور پر مقیم رہ کر انہی کی وزاست سے ہر جگہ کے مکمل حالات سے اگائی حاصل کروں گا بارحال اگر کوئی دکھت پیش آئی اور تکلیف ہوئی تو اس سے صرف انہی مقامات کے دوران سفر کا سامنا ہوگا اس کے آگے کے سفر میں کوئی مشکل پیش نہ آئے گی کیونکہ پھر مسلمانوں کی مملکت شروع ہو جائے گی جہاں کوئی عیسائی ہو یا یہودی کسی مسافر سے کہیں باز پرس نہیں ہوتی بلکہ عام طور پر مسلمان چونکہ مہمان نواز اور مسافر دوست ہیں اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اگلے سفر میں مجھے بہت آسانیاں حاصل ہو جائیں گی اور مجھے ہر جگہ راج کماری کسرہ لگانے کا موقع مل جائے گا گفتگو کے اس مرلے پر جہ چند نے ہر چند رائے سے مخاطب ہو کر کہا اب آپ ان کو ان کی سمجھ کے مطابق مناسب کاروائی کرنے کی آزادی دے دیئے اور چند روز اپنے دل کو سنبھال لیے اور سبر سے کام لیجئے میرے خیال میں اب یہ مناسب ہوگا کہ آپ ان کی واپسی تک نہ تو کوئی نئی تدویر سوچئے اور نہ اس حسلے میں کوئی قدم اٹھائیے مکن لال اسلامی مقبوزات میں بھی ہر جگہ مندر اور شوالے موجود ہیں ہر چند رائے نے کہا تم منتوں اور پندتوں کے لباس میں ان متبرک عبادت گاؤں میں بخوبی قیام کر سکتے ہو مہراج یہ حقیقت ہے کہ مسلمان ہر مذہب کے مذہبی لوگوں کا اعترام کرتے ہیں مکن لال نے کہا اور ان سے کسی معاملے میں تارز نہیں کیا کرتے ہر مندر اور شوالے کے لوگ ازادی سے زندگی بسر کر رہے ہیں اگرچہ بارہ مندر مسلمانوں کے حلاف سازشوں کے مرکز ثابت ہو چکے ہیں لیکن مسلمانوں نے مندروں کے حلاف کبھی کوئی اقدام نہیں کیا خیرہ مجھے اس حسلے میں کوئی فکر نہیں رہی ارچند رائے نے کہا اب جہاں تک جلد ممکن ہو تم میرے ساتھ عملی ہمدردی کا ثبوت دو اور راج کماری کو ڈون کر لاؤ بھگوان تمہاری کوشوں کو کامیاب کرے مہاراج اتمنان رکھیں راج کماری کی تلاش کے کام میں کوئی قصر اٹھانا رکھی جائے گی مکن لال نے کہا آپ اس معاملے میں مطمئن ہو کر حسب معمول جنگی تیاریوں میں مصروف رہیں میں آج رات لشکرگاہ سے روانہ ہو جاؤں گا اس کے بعد ہر چند رائے جے چند سے رخصت ہو کر اپنے خیمے میں آ گیا اور مکن لال نے اپنے خیمے میں پہنچ کر اپنے ایک سپائی کو بھیجا کہ لال بہادر کو اس کی طرف سے نمسکار کہہ کر بتائے کہ میں ایک فوری ضرورت کے لیے اس کا منتظر ہوں لال بہادر اور مکن لال کے ماہ بین بچپن سے پرخلوص دوستانہ تعلقات قائم تھے اور دونوں بارہا ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آ چکے تھے لال بہادر کو مکن لال کا پیغام ملا تو وہ اسی وقت آ گیا مکن لال نے اسے اعتماد میں لے کر راج کماری کی گمشدگی اور اس کی بازیابی کے لیے اپنی موہم کا سارا حال بتا دیا اور درخواست کی کہ وہ اس موہم میں اس کا ساتھ دے لال بہادر نے ہمی بھر لی اور مکن لال کے ہمرا جانے کے لیے اپنے خیمے میں آ گیا تاکہ روانگی کے لیے تیاری کر سکے پھر مکن لال نے اپنے ماتیت فوجی افسروں کو بھلایا اور اپنے پروگرام سے مطلع کر کے تاقید کی کہ اس کی غیر حاضری میں سپائیوں کی دلجوئی کی جائے اور ان سے محبت اور شفقت کا سلوک روا رکھا جائے ان کاموں سے فارغ ہو کر مکن لال نے سامان سفر کی فرامی کے لیے مختلف اقدامات کیے رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی جب لال بہادر ایک برامن کے بھیس میں مکن لال کے خیمے میں داخل ہوا مکن لال جس حییت اور لباس میں اس وقت لال بہادر سے ملا وہ اس کی اصل صورت سے قطعی مختلف تھی یقیناً اگر اس وقت مکن لال اپنے خیمے میں نہ ہوتا اور کسی دوسری جگہ لال بہادر سے اس کی ملاقات ہوئی ہوتی تو لال بہادر اسے پہچاننے سے اکثر کاثر رہتا وہ ایک پروہت کے لباس میں تھا اور اس کے گلے میں جنف صاف دکھائی دے رہے تھے لال بہادر کی آمد پر اس نے اپنے ایک ملازم سے ایک صندوق منگوا کا رسمے سے پانچ سو سکہ رائج الوقت نکالے اور لال بہادر کی طرف بڑھا کر بولا انہیں وہ احتیاط سے اپنی کمر میں بھاند لے پھر اس نے چھوٹے چھوٹے دو خنجر منگواے اور ایک خود رکھ کر دوسرا لال بہادر کو دیتے ہوئے تعقید کی کہ وہ اسے اپنے لباس میں اس طرح چھپا لے کہ کسی کو اس خنجر کی موجودگی کا علم نہ ہو سکے اس کے بعد مکن لال اور لال بہادر اٹھے اور بڑی خاموشی کے ساتھ ہرچند رائے کے خیمے میں آگے ہرچند رائے مکن لال کو اس وضع قطع میں دیکھ کر اس قدر مسترب ہوا کہ زبد کے باوجود اس کے آنسو رک نہ سکے اور وہ مکن لال سے لپٹ کر جی بھر کر رویا آخر کار مکن لال نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا اور بولا مہاراج اب اپنے دل کو مضبوط کرے انقلاب زمانہ اور نیرنگی عالم اسی کا نام ہے اس دنیا میں ہزاروں ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں جنہیں دیکھ کر ریل بصیرت سکون قلب اور عبرت حاصل کر سکتے ہیں ہمیں ہر حالت میں بھگوان کی مرضی کو قبول کرنا چاہیے پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ سکھ کے بعد دکھ اور دکھ کے بعد سکھ ضرور آتا ہے گردش دوران اسی کا نام ہے اگر قسمت اچھی ہوئی اور میری زندگی نے ساتھ دیا تو مہاراج دیکھیں گے کہ چند ہی روز میں آپ کا یہ داس راج کماری کو تلاش کر کے آپ کی حدمت عالیہ میں پیش کر دے گا بس اب ہمیں اجازت بکشیں بہت دیر ہو چکی ہے اور ہمیں سورج تلو ہونے سے قبل چند وار کے نواح میں واقع اپنے اس فوجی کیم سے کافی دور پہنچ جانا چاہیے مکن لال اور لال بہادر دونوں نمسکار کہہ کر اکست ہوئے لشکرگاہ سے باہر نکل کر مکن لال ٹھہر گیا اور لال بہادر سے گفتگو میں مہم ہوا جاد ہی مکن لال کا وہی سپاہی جس نے صندوقچہ پیش کیا تھا دو گھوڑوں کی باغ پکڑے آ گیا ایک گھوڑے پر مکن لال اور دوسرے پر لال بہادر سوار ہوئے ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خرجیان بھی تھی جو مختلف حشیاء سے بھری ہوئی تھی سپاہی واپس چلا گیا تو دونوں مسافر گپ پندری رات میں ستاروں کی رانمائی میں مشرق کی سمت روانہ ہوئے راہ میں باتیں کرتے ہوئے مکن لال نے لال بہادر سے کہا کہ ملک کتب دین عبق نے دیلی کی فتح کے بعد دیلی کے قریب واقع مقام اندر پرست کو اپنا دار الحکومت قرار دیا ہے اور اپنی فوج کے ساتھ وہی مقیم ہے کیوں نہ ہم بھی دیلی چلیں اور کتب دین عبق کے دار الحکومت میں راج کماری رتنبائی کا کھوج لگانے کی کوشش کریں لال بہادر نے اس رائے کو پسند کیا اور وہ کنوی سے دیلی روانہ ہو گئے موسیقی موسیقی